ہیلو اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج جو میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے جارہی ہوں وہ ہے چکن صوبت کی ریسپی صوبت کی ریسپی اور ریڈی میں نے مٹن میں اپلوڈ کی ہوئی ہے میرے بہت سے فرنڈز ہیں جنہوں نے مجھے کہا کہ یہ صوبت کیا ہوتی ہے کس طرح سے بنتی ہے آپ ہمیں چکن میں بتائیں مٹن میں نہ بتائیں کیونکہ وہ چکن کھاتے ہیں تو اس لئے آج جو میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے جارہی ہے وہ ہے چکن صوبت کی ریسپی اور اب ہم یہاں پہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہم لوگوں نے جو سپون لینا ہے جس سے ہم سالم بناتے ہیں وہ والا سپون لینا ہے یہ سپون میں نے پانچ بھر کے ایڈ کی ہیں کیونکہ ہمارے گھر کے پانچ افراد ہیں اس کے بعد ہم لوگوں نے دو یہ والا سپون ایکسٹرا لینے ہیں دو سپون میں ایکسٹرا لوں گی کیونکہ صوبت میں آئل زیادہ ہوتا ہے تو اس لئے میں دو سپون ایکسٹرا لوں گی یا پھر آپ کے گھر کے جنہیں بھی افراد ہیں آپ اتنی حساب سے چمچ ایڈ کرنے کے بعد اس میں دو چمچ ایکسٹرا ایڈ کر دیں اب ہم آئل کو اچھی طرح سے گرم کر لیں گے گرم کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایک میڈیم سائز کا پیاز ایڈ کر دیں گے آج جو میں ریسپی اپلوڈ کرنی ہوں یہ میری فرینڈز نے مجھے کہا تھا کہ یہ صوبت کیا ہوتی ہے کیسی بنتی ہے تو میں نے انہیں بتایا یہ کس طرح سے بنتی ہے میں نے مٹن میں اپلوڈ کی تھی تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ ہمیں چکن میں بتائیں تو آج میں انہیں کے لئے یہ ریسپی بنا رہی ہوں تاکہ ان کو بتایا چلے کہ یہ ہمارے بلوچوں کی کس طرح سے ڈش بنتی ہے اب یہاں پر پیاز کو اچھی طرح سے گولڈن کر لیں اور جب پیاز گولڈن ہو جائے گولڈن ہونے کے بعد اس میں آدھا گڑھا لیسن ایڈ کر دیں لیسن ایڈ کرنے کے بعد اب ہم انہیں تیس سیکنڈ تک پکا لیں گے کیونکہ فلیم ہائی تھی تو اس لئے میں انہیں تیس سیکنڈ تک پکا ہوں گی اگر ہم انہیں زیادہ پکائیں گے تو یہ جال جائیں گے تو ہم نے انہیں صرف گولڈن کرنا ہے لیسن کی بنائی کرتے ہوئے تیس سے چالیس سیکنڈ ہوں گے تیس سے چالیس سیکنڈ بعد اس میں چکن ایڈ کر دیں یہاں پہ میں نے دیسی مرگی لیا ہے ایک کلو کے حساب سے اور ساتھ میں ایک گلاس پانی کا لے لیں ایک گلاس یا مگ لے لیں ساتھ میں پانی بھی ایڈ کرتے جائیں اور چکن کی بنائی بھی کرتے جائیں اور یہاں پہ ایک ٹیبل سپون حلدی ایڈ کر دینی ہے جو کھانے والا چمچ ہوتا ہے اس کے بعد ون ٹیبل سپون اس میں سالٹ ایڈ کر دیں گے سالٹ ایڈ کرنے کے بعد اب ہم انہیں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کی بنائی کر لیں گے بنائی سیم ہم اس طرح سے کریں گے اس میں تھوڑا سا پانی بھی ڈالتے رہیں گے اور چکن کی بنائی بھی کرتے رہیں گے یہ میں نے گلاس پہر کے پانی لیا ہے پانی بھی ایڈ کرتے جائیں گے اور چکن کو بھونتے بھی جائیں گے چکن کی بنائی کرتے ہوئے سات سے آٹھ منٹ ہو گئے آٹھ منٹ بعد جو پانی کا گلاس بھر کے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ایڈ کیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے اب پانی لاسٹ والا اس میں ایڈ کرنے کے بعد مزید آپ اس کی تین سے چار منٹ تک اس کی بنائی کر لینا ان کی بنائی کرتے ہوئے تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں چار منٹ بعد اب میں نے اس میں ٹو ٹیبل سپون لال میرچ اٹھ کر دی ہے لال میرچ اٹھ کرنے کے بعد مزید ہم اسے ایک منٹ تک بھون لیں گے چکن کی بنائی کرتے ہوئے ایک منٹ ہو گیا ایک منٹ بعد اس میں پانی ایڈ کر دے پانی بھی اسی کوانٹریٹی سے ایڈ کرنا ہے جتنی حساب سے آپ لوگوں نے آئل لیا ہے جتنے آپ کے گھر کے افراد ہیں آپ نے اسی حساب سے آئل لینا ہے اور اسی حساب سے آپ نے پانی لینا ہے یہاں پہ ہمارے پانچ میمبر ہیں تو اس لئے ہم اس میں پانچ گلاس پانی ایڈ کر دیں گے پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے میکس کر لیں اور چمچ کی مدد سے اس کی میئرمنٹ کر دیں اس وقت یہ جو پانچ گلاس کے بعد یہ ہاف سے زیادہ ہے اور فل سے کم ہے اور اس کے بعد آپ اس میں اتنا ہی پانی ایڈ کریں جتنا آپ کو بتا ہو کہ آپ پانی ایڈ کریں گے تو آپ کا چکن گل جائے گا تو یہاں پہ میں نے دو گلاس گلنے کے لیے پانی ایڈ کر دیا ہے پانی ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں باقی مثالہ جاتا ایڈ کریں گے یہاں پر میں نے ون ٹیبل سپون زیرہ لیا ہے اس کے بعد تھری ٹیبل سپون خوشک دھنیا پوڈا لیا ہے یہاں پہ ہم لوگ نے پوڈا جوز کرنا ہے اس کی کوانٹیٹی جتنا ہم سالن میں ڈالتے ہیں اس سے زیادہ ہونی چاہیے اس کے بعد دو بڑی لیچی لینی ہے اس کو اس طرح سے پیسز کر لینا ہے تین ادر لانگ لینی ہے دو انچ دالچینی کی سٹیک لینی ہے ایک چمچ بلیک پیپر لینا ہے اس کے بعد ان تمام چیزوں کو اس میں ایڈ کر دیں ایڈ کرنے کے بعد اب ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کے بعد اب لاسٹ میں ہم اس میں ایڈ کریں گے املی املی کو میں نے آدھا گھنٹہ پہلے بھی گو کے رکھ دیا ہے اس کے بعد اس کی آپ گھٹلیاں نکال لیں کی گھٹلیاں نکالنے کے بعد اس کو اس میں ایڈ کر دیں ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں آپ چاہے مٹن میں بنا رہے ہیں یا پھر چکن میں بنا رہے ہیں ایک کلو چکن میں آدھا پاؤ املی جائے گی املی ایڈ کرنے کے بعد اس کو کور کر لیں ساتھ میں فلیم بلکل لو کر دینی ہے چکن کو پکتے ہوئے چار گھنٹے ہو گئے ہیں چار گھنٹے بعد ہم اس کی پانی کی میرمیٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم اسے مکس کر لیں گے اس میں ابھی بھی پانی بہت زیادہ رہتا ہے مکس کرنے کے بعد ہم چیک کر لیں گے ہمارا جو چکن ہے کہ وہ گلہ ہوا ہے کہ نہیں اب یہ دیکھیں چکن جو ہے نینٹی فائی پرسنٹ گل چکا ہے اور اس لئے ہم آپ لاسٹ میں فلیم کو ہائی کر دیں گے اگر آپ کا چکن گل چکا ہے بہت زیادہ تو آپ اسے نکال لیں گے نکالنے کے بعد اسے سائٹ پر رکھ دیں گے اور ساتھ میں فلیم ہائی کر دیں گے اسی حصاب سے ہم لوگ نے پانی کو خوش کرنا ہے اور اب میں نے فلیم ہائی کر دیا اور ہائی فلیم پہ جتنا ہم لوگ نے ایکسٹا پانی ایڈ کیا تھا اس کو خوش کر دینا ہے اور اب یہ دیکھیں اس کو پکتے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے ہائی فلیم پہ اور اب ہم اسے سی حصاب سے مکس کر لیں گے اب یہ دیکھیں سیم اسی حصاب سے آدھے چمچ سے زیادہ اور بھرے ہوئے چمچ سے کم ہے اب ہمارے پانی کی کوانٹیٹی اتنی ہو گئی ہے اور اب ہم اسے سی حصاب سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اب ہم لوگوں نے فلیم کو بالکل لو کر دینا ہے فلیم کو لو کرنے کے بعد دوسری سائٹ پہ ہم لوگوں نے روٹیاں بنانا سٹارٹ کر لی ہے یہاں پہ ہم لوگوں نے چپاتی لینی ہے یہاں پہ چپاتیوں کے نوالے بنا لی ہیں سب سے پہلے پرات میں لیمو کا جوس ایڈ کریں گے یہاں پہ تین سے چار ٹیبل سپون ہے پانچ میمبر کی صوبت بنانے کے لیے جوس ایڈ کرنے کے بعد اس میں ہم صوبت کا شوروہ ایڈ کر دیں گے شوروہ ہم لوگوں نے تین سے چار کوکنگ والا جو سپون ہے وہ بھر کے ایڈ کر دیں گے اس کے بعد اب اس میں چپاتی ایڈ کر دیں گے چپاتی جو ہے مردوں کے لیے تین عدد ہوتی ہے اور عورتوں کے لیے دو عدد بنائی جاتی ہے اس میں وہ پھر آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کتنی روٹی کھانی ہے چپاتیاں ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں مزید شوروہ ایڈ کر دیں گے شوروہ ہم لوگوں نے اتنا ایڈ کرنا ہے جو ہم لوگوں نے چپاتیوں کے نوالے بنائے ہیں وہ اس میں ڈپ ہو جائیں اس کے بعد ہم لوگوں نے اس طرح سے کوئی پلٹا لے لینا چمچ نہیں لینا اگر ہم چمچ سے کریں گے تو ہمارے جو نوالے ہیں چپاتی کے وہ سارے ٹوٹ جائیں گے یا پھر پلٹا لے لیں یا پھر کوئی اور چمچ جو اس طرح سے فلیٹ ہو وہ لے لیں اس کے بعد اسے ہلکے ہاتھوں سے سالن کی شوروہ میں ڈپ کرتے جائیں اس کو اچھے طرح سے مکس کر لیں جس طرح سے اب میں نے دوسرا چمچ لیا ایک چمچ سے نہیں ہو رہی تھی اس طرح سے اس کو مکس کر لیں اور اب اس کو مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں جو سائیڈ آپ کو خوشک لگ رہی ہے اس میں مزید تھوڑا سا شوروہ ایڈ کر دیں اب یہ دیکھیں ہماری جو صبح تھا ہے وہ بالکل ریڈی ہو چکی ہے اور اب لاسٹ میں ہم لوگوں نے اس میں ہاف کپ جتنا آئل ایڈ کر دینا ہے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں آئل کہاں سے آیا کیسے آیا جو دو چمچ بھر کے ہم لوگوں نے ایڈ کیا تھا جب ہماری صبح بلکل ریڈی ہو چکی تھی تو ہم نے نکال لیا تھا یہ میں نے اس وقت نکالا تھا جب ہماری صبح ریڈی ہو چکی تھی دوسری سائیڈ پہ ہم لوگوں نے چپاتیوں کے نیوالے بنانا سٹارٹ کیا تھے اور فلیم کو میں نے بلکل لو کر دیا تھا فلیم کو لو کرنے کے بعد اس میں جو ایکسٹرا آئل ہوتا ہے وہ ہم لوگ نکال لیتے ہیں کسی برطن میں اور اسے سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں جب ہماری صبح بلکل ریڈی ہو چکی ہوتی ہے تو لاسٹ میں ہم لوگ اس کے اوپر آئل ڈال دیتے ہیں آئل بھی ہم لوگوں نے زیادہ ایڈ نہیں کرنا ہاف کپ جتنا ایڈ کرنا ہے اور باقی کو ہم لوگ نے رکھ دینا ہے کسی اور چیز میں یوز کرتے ہیں کسی اور کھانے میں یوز کر لیتے ہیں اس وائل کو اس کے بعد لاسٹ میں ہم لوگ نے چکن کے پیسز اس کے اوپر رکھ دینے ہیں اب ہماری صبح بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور ہاں اس کا مین پارٹ ہے وہ سائیڈ یہاں پہ ہم لوگ نے پیاز اور ٹوماتر کے سائیڈ بنایا تھا اگر آپ چاہیں تو اس میں کھیرے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگیا آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ میں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر لیں اور سیلڈ اس کے اوپر ڈال کے اس طرح سے اس کو سرف کیا جاتا ہے اور اب آپ مجھے ضرور بتانا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا